چودری صاحب چودری صاحب اس بار تو غضب ہو گیا ہے کیوں کیا ہو گیا مونشی کیوں اتنے بکھلائے ہوئے ہو چودری صاحب اس بار عوام کے جذبات اور رنگ کچھ اور ہی ہیں مجھے نہیں لگتا آپ کو ووٹ ملے جا آپ الیکشن جید جائیں یہ کیا کہہ رہے ہو مونشی یہ لالی پاپ کھانے والی عوام اچانک اتنی سمیدار کیسے ہو گئی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مونشی اس بار ہم انہیں کسی اور کلر کا لالی پاپ دے دیں گے یہ طریقہ تو آپ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں چودری صاحب اس بار بھی وہی پرانا طریقہ آزمائیں گے کیونکہ ہم اس میدان کے پرانے اور منجھے ہوئے کھلا رہی ہیں چودری صاحب اب چلو مونشی برک پر چلتے آئیں مونشی یہ دروازہ کھڑ کٹاؤ السلام علیکم چودری صاحب کیا حال ہے الحمدللہ شکر ہے دعائیں ہوں آپ کی چودری صاحب پورے پانچ سال کے بعد آج کیسے کیسے آنا ہوا بھائی صاحب تمہیں تو پتہ ہوگا کہ اب میں اس حلقے میں الیکشن لڑ رہا ہوں اسی الیکشن کی کمپین چلا رہے ہیں تو اسی الیکشن کے سلسلے میں آیا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس بار بھی آپ لوگ ووٹ مجھے دیں چودری صاحب پچھلی مرتبہ بھی ووٹ ہم نے آپ کو ہی دیا تھا لیکن ہماری حالت دیکھیں نہ گلی کا پتہ جلتا ہے اور نہ ہی گٹر کا پتہ چلتا ہے تو اس بار ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم ووٹ کسی کو بھی نہیں دیں گے اور ویسے بھی سیاست دانوں نے اس ملک کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے نہیں بھائی تم غلط کر رہے ہو یہ بات کیا تم نے سنا نہیں جیسی عوام ویسے حکمران اس بات کا کیا مقصد ہے چودری صاحب میری بات کی تمہیں ایسے سمیں نہیں آئے گی تمہیں کوئی سیمپل دینا ہی پڑے گا کیا تمہارے گھر میں کوئی پنکھا ہے جو بلکل ٹھیک ہو اور چالو حالت میں ہو ہاں چودری صاحب بلکل ہے لیکن اس میں پنکھے کا کیا کام تو جاؤ وہ پنکھا لے کر رہا ہو چودری صاحب یہ پنکھے کا کیا چکر ہے رکو منشی رکو ابھی تماشا دکھاتا ہوں تمہیں چودری صاحب یہ پنکھا آ گیا مونشی یہ پنکھا اٹھاؤ اور چلو بزار تم لوگوں کو تماشا دکھاتا ہوں مونشی یہاں پر رکھو پنکھے کو یہ دکان ہے جناب حکم کریں بھائی صاحب یہ پنکھا نہیں چل رہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اس کو چیک کریں آپ جو منشی رکے میں اس کو ابھی چیک کر کے دیتا ہوں ہاں ہاں جناب پنکھے کا ایک مسئلہ ہے پنکھا اشارٹ ہے آپ کا جی اس پر ٹوٹل پنہ سو خرچہ ہوگا یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا پندہ سو روپے کا خرچہ جی بلکل ٹھیک ہو جائے گا اچھا آپ فلال ایسا کریں ہمارا پنکھا واپس کر دیں اگر بنوانا ہوگا تو بعد میں بنوانا لیں گے اٹھاؤ یہ سیمپل دیکھ لیا اب اس پنکھے کو چلو گھر رکھو اس کے بعد ایک اور تماشا ہے وہ دیکھو چلو یہاں پر ایک اور تماشا بھی دکھاتا ہوں چلے جودری صاحب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں بھائی صاحب سیب کس طرح کلو لگائے ہیں تین سو روپے اچھا ہماری ایک شارت ہے ہم نے ڈیڑھ کلو سیب لینے لیکن ہم خود دی چنیں گے یہ لو آپ جانتے ہیں ایک ہے بھائی ایک ہے بھائی ایک ہے سبیار کرو دیکھ لے نا اوہ نو یہ پورے ہے نا بھائی یہ پورے ہے اوہ نو تم کرتے ہو سیاستانوں کی بات یہاں پر ہے نا بس پورا آوے کا ہوا ہی چھتے ہیں تم جو قوم ہو نا یہ لالی پاپ کھانے والی عوام ہو یہ لالی پاپ کھاؤ اور گزارہ کرو اوہ ہاں اوہ ہاں 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 ہاں